کچھ لوگ ہیں جو سگرٹ پیتے ہیں اور وہ سگرٹ کے اس طرح عادی ہیں کہ وہ روزہ تو رکھنا چاہتے ہیں لیکن کچھ ایسے اشکالات نکالتے ہیں لوگ کہ ہم دھوئے کو اندر نہیں لیتے ہیں گلے میں اور اوپر سے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور گلے کے اندر جائے تو روزہ توٹتا ہے اور اس طرح کی کچھ لوگ باتیں پڑتے ہیں سگرٹ یہ بھی حرام چیزوں کی قبیل سے ہے اسلام نے ہر حرام چیز کو جو اس نویت کی ہیں ان میں اسکار اگر پایا جاتا ہے تو اسے حرام قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل مسکرین حرام ہر وہ چیز جو اسکار لائے نشاہ لائے وہ چیز حرام ہے سگرٹ کا بھی تعلق انہی اشیاء سے ہے چاہے وہ بیڑی ہو چاہے سگرٹ ہو چاہے تمباکو ہو یا اس موجودہ دمانے کے اندر مختلف چیزیں اس وقت پائی جاتی ہیں یہ تمام چیزیں اسلام نے انہی اسکار کے دمرے میں شمار ہونے کے ویے سے حرام کا حکم اس پر آئید ہوتا ہے تو سگرٹ بھی ہمیں نہیں پینا چاہیے رہا مسئلہ کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ہم صرف موہ پر رکھتے ہیں تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ نیت روزے کے توڑنے کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ وہ انسان کھانے کی نیت سے یا پینے کی نیت سے کوئی چیز موہ کے اندر رکھتا ہے جیسے بھی ہم لوگ کلی کرتے ہیں یا کوئی چیز مسواک کرتے ہیں تو اس میں کھانے کی نیت نہیں ہوتی ہے یا کلی کرتے ہیں تو اس میں پینے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے اگر کوئی آدمی پانی پینے کے ارادے سے موہ میں پانی لے تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا ایسی ہی سگرٹ بھی اگر کوئی آدمی اس نیت لیتا ہے کہ اس سے اس کو فائدہ ہوگا تلوز ہوگا یا اس کی جو عادت ہے جسے لوگ عمل کہتے ہیں وہ کم ہوگا تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے اور اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اس سے اشتناب کرنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں